خورم ابھی سات سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ باپ نے اسے بلخ کا صوبے دار نامزد کر دیا تھا۔ اس عہدے کی ذمہ داریاں اس کے سرپرست مہدی سلطان نے سنبھال رکھی تھی۔ لیکن خورم جلد ہی اس بات کا عادی ہو گیا تھا کہ عمر میں بہت بڑے اور ممتاز عہدے دار بھی اسے کورنش بجالایا کریں۔ خانزادہ بیگم نے بابر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خورم سے کہا کہ یہ تمہارے مامو جان ہیں۔ پھر بھی خورم ایک اجنبی شخص کے سلسلے میں اپنے بے تعلقی کے طرز عمل پر فاری طور پر قابو نہ پاسکا۔ دل ہی دل میں اسے نظر انداز کرتا رہا اور محض اس کے عام لباس ہی کے باعث نہیں۔ اس نے بادلے ناخاستہ سر کی ایک جنبش سے بابر کو سلام کیا اور بس نہ اٹھ کر بابر کے پاس گیا اور نہ ہی اس سے کوئی بات کی۔ خانزادہ بیگم نے بیٹے کے شانے کو ہلکا سا دھکا دیتے ہوئے سخت لہجے میں کہا ذرا ہوش میں آئیے نا ہم لوگ بابر مرزا کے دربار میں ہیں انہی کی سفارش پر تو شاہ اسماعیل نے ہمیں آزاد کیا تھا خورم کو جیسے اچانک ہوش آ گیا اس نے آنکھیں پوری طرح کھول دی اور متحیر اور احسان مند نگاہوں سے اپنے ماموں کی طرف دیکھا بابر کو اب احساس ہوا کہ لڑکے کی آنکھیں ماہی کی آنکھوں کی طرح بڑی بڑی اور تیز ہیں خورم درباری آداب کو جو اسے سکھائے گئے تھے بھولا نہیں تھا اس نے اپنے مڑے ہوئے بائیں پیر کو آگے کیا دائیں گھٹنے کے بل بابر کے سامنے بیٹھ کر دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اور سر جھکا کر لڑکوں کے جیسی کھنکتی ہوئی دلنشین آواز میں بولا آلی جا یہ ناچیز آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور اب بابر نے دیکھا کہ خورم کی ناک بھی خانزادہ بیگم کی ناک جیسی ہے اس کے دل میں بھانجے کے لیے جو بہت ہی خوددارت لڑکہ معلوم ہو رہا تھا محبت کے جذبات امرڈ آئے حالانکہ ان جذبات میں بھی حال ہی میں بھجائی جانے والی آگ کے تلق دوہیں کی کچھ بھو بھی بسی ہوئی تھی خدمت میں حاضر ہوئے ہو تو خوش آمدید عزیز بھانجے بابر نے کہا اور خورم کو اپنے دائیں پہلو میں بٹھا لیا اتنے میں کوئی پچاس سال کی ایک فربا اندام عورت جو حرم کی نگران تھی اجازت لے کر اندر آئی اور کہا کہ ملکہ یا علیہ بادشاہ سلامت اور ان کی ہمشیرہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں بابر نے بہن کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے مانی خیز انداز میں عورت سے کہا ان سے کہیے کہ مرزا ہمائیوں کو بھی اپنے ساتھ لیتی آئیں بابر کی نوجوان ملکہ ماہم بیگم کو نامحرموں کی موجودگی کے باعث دیوان خانے میں آتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی چنانچہ قاسم بیگ اور محمد کوکلتاش بابر سے اجازت لے کر دبے پاؤں باہر چلے گئے خانزادہ بیگم کے لیے محل کا جو حصہ وقف کیا گیا تھا اس کے دروازے کے باہر متعدد افراد اکٹھے ہو چکے تھے مرغیلان کا خاجہ کلام بیگ قبوہ کا تاہر تاشقند کا سعید خان سمرقند کا مجید برلاس اور اندجان کا سپاہی یوسف سب کے سب خانزادہ بیگم سے ملاقات کر کے اپنے اپنے وطن کی خبریں دریافت کرنا چاہتے تھے قاسم بیگ نے ان لوگوں کو واپس کر دیا پہلے وہ اپنے عزیزوں سے جی بر کر باتیں کر لیں پھر آپ لوگوں کے لیے بھی اجازت حاصل کر لوں گا شریرہ بدن اور شفتالو کے رنگ کا چست لباس یہ تھی نوجوان ملکہ جو تین سالہ شہزادے ولی اہد کی انگلی پکڑے ہوئے دیوان خانے میں داخل ہوئی خانزادہ بیگم کو فارن ہی احساس ہو گیا کہ لڑکا بلکل بابر ہی پر پڑھا ہے وہ تیزی سے اٹھ کر ان دونوں کی طرف بڑھی ماہم بیگم سادگی شائستگی اور نفاست سے سر کو خم کر کے آداب بجا لائی خانزادہ بیگم نے قریب پہنچ کر اپنے ہاتھ اس کے نازک اور گول شانوں پر رکھ دیئے چہرے کو دیکھا اوہ کتنی حسین و جمیل ہیں اور پھر بابر کی طرف مڑ کر بڑے مسرور لہجے میں کہا مبارک ہو کتنے موضوع ہیں آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے پروردگار ہمیشہ شاداؤں فرہاں رکھے ننہ ہمائیوں ماں کا دامن تھامے اپنی اجنبی پھوپی کا پاؤں سے سر تک بغا اور جائزہ لے رہا تھا خانزادہ بیگم نے اسے گود میں اٹھا لیا اور حیرت کی بات تھی کہ بچے نے اس کی گود سے نکلنے کی ذرا بھی کوشش نہ کی پھر جب خانزادہ بیگم نے اپنا رخصار اس کے گال سے سٹایا تو وہ مسکرانے لگا خانزادہ بیگم ہمائیوں کو گود میں لیے ہوئے خورم کے پاس آئی اور اسے نیچے اتار کر بولی لیجئے چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی سے ملئے ولی اہد بابر کا تین سالہ بیٹا اور شہبانی کا دس سالہ بیٹا دونوں ذرا دیر تک چپ چاپ کھڑے ایک دوسرے کو تکتے رہے پھر ہمائیوں کی توجہ خورم کی کمر سے لٹکتے ہوئے چھوٹے سے شاندار خجر کی طرف مبزول ہوئی اور اس نے نیام کی طرف ہاتھ بڑھایا خورم نے ننے سے ہاتھ کو تھام کر دھیرے سے دباتے ہوئے سلام کیا لیکن خجر دینے پر آمادگی نظاہر کی اور ایک قدم پیشے ہٹ گیا یہ دیکھ کر دوسرے سب افراد ہس پڑے اور بابر نے سوچا اپنے مال سے محروم ہونا کوئی بھی نہیں شاہتا لیکن خانزادہ بیگم نے کچھ بھی نہ سوچا وہ تو سوچنے کی بجائے مسرور ہو رہی تھی جن فکروں اور اندیشوں سے وہ قندس تک کے سفر کے دوران کامپ اٹھتی تھی اب ان کی جگہ مسررتوں نے لے لی تھی اب ان کی جگہ یہ قہ قہے تھے ان کم سن تاجداروں کو نہیں بلکہ ان بچوں کو دیکھنے کی مسررت تھی دلکشو دلربا ماہم بیگم کی مسکراہتوں کے جواب میں مسکرانے کی خواہش تھی بھائی کے ساتھ جس سے وہ بچپن کے انعیام سے لے کر جب وہ دونوں بھی انہی بچوں جیسے تھے آج تک شدید محبت کرتی رہی تھی خوشیوں کو بانٹنے کی راحت تھی اس کے دل میں انتہائی سرد موسم سرما کے بعد آخر کار بہار آ گئی تھی خوبصورت اور پرمرسرت بہار خانزادہ بیگم نے ایک بار پھر ماہم کو دیکھا اس کے بعد بابر پر شرارت آمیز نظر ڈالتے ہوئے کہا عزیز حکمرہ آپ کی تو قسمت جاگ اٹھی ملکہ تو غیرتِ حور ہیں کہاں مل گئی تھی کیسے شیشے میں اتارا تھا اب کہاں کی رہنے والی ہیں مہم بیگم خوراسان کیا پا جان مہم آنکھوں ہی آنکھوں میں شاہر سے التجا کرنے لگی کہ مجھے شرمندہ نہ کر دیجئے گا یہ نہ بتا دیجئے گا کہ میں نے ہرات میں دیوار کے اوپر سے آپ کی طرف پھول پھینکے تھے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ بابر کا دل باغباغ ہو گیا لیکن اس نے جان بوجھ کر اکتائے ہوئے لہجے میں گویا کہ کوئی سرکاری دستاویز بڑھ رہا ہو خانزادہ بیگم کو بتایا کہ اس کی شریک زندگی سلطان حسین بیقرہ کے رشتے دار ہے لیکن چار سال قبل اس کے والد کو بطی و زمان سے بدمزگی ہو جانے کے باعث حرات سے غزنی جا کر بس وہیں بس جانا پڑا تھا بابر نے ماہم کے والد اور بھائیوں کو غزنی سے کابل بلالیا تھا جہاں ماہم سے اس کی ملاقات ہوئی تھی پھر اس نے اچانک لہجہ بدل کر بہن سے پوچھا حرات اور مرغاب کے درمیان ایک شہر پڑتا ہے حضرت جام آپ نے دیکھا تھا اسے جی ہاں مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ نام شائر جامی کے عزاز میں رکھا گیا تھا سچ ہے نا سچ ہے لیکن میں تو دوسری ہی بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ہماری بیگم کے نینحالی بزرگ جامی کے رشتہ دار تھے پھر اس نے مزاق کی انداز میں اضافہ کیا میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کہ ہماری بیگم شیر و سخن کا بہت عالی ذوق رکھتی ہیں بڑی قدردان ہیں انہیں تو عظیم اساتزہ عبد الرحمن جامی اور علی شیر نوائی کے دیوان کے دیوان زبانی یاد ہیں میں جب بھی کوئی غزل کہتا ہوں تو یہ اتنی خامیاں نکالتی ہیں کہ نہ پوچھئے مہم نے شاہر کے مزاق کا جواب بھی مزاق ہی سے دیا کوشش کرنی پڑتی ہے میرے سر تاج میری تنقیدی صلاحیت کو خامخہ آسمان پر چڑھا رہے ہیں آپ خانزادہ بیگم نے ان دونوں کی اس چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ کچھ اور آگے بڑھایا میں تو اس نتیجے پر پہنچی ہوں بابر جان کہ آپ کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے شکریہ آپا جان مہم بیگم ذرا دیر خاموش رہی پھر اس نے خانزادہ بیگم سے کہا میں نے آپ کی دلیری اور عیسار کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا اور ہمیشہ آپ سے نیاز حاصل ہونی کا خواب دیکھتی رہتی تھی خدا کا ہزار ہزار شکر کے آج وہ خواب پورا ہو گیا آپا جان میں آپ کا تصور کچھ اس طرح کرتی تھی جیسے آپ قدیم داستانوں کی کوئی ملکہ ہوں لیکن آپ سے ملاقات ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ آپ کا موازنہ کسی افسانوی ملکہ سے کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو تو ہمیشہ ہی ہمارے گھر اور ہمارے دل میں انتہائی قابل احترام مقام حاصل رہے گا خانزادہ بیگم نے ان الفاظ میں دلی خدوس کو محسوس کیا اور اسے بے اختیار آئیشہ بیگم یاد آ گئی اچھا ہی ہوا کہ بابر جان نے پہلی بیگم کو طلاق دے دی تھی ساتھی ساتھ اسے خود اپنی حالت پر افسوس بھی ہوا کہ بھائی جیسی خوشبختی اسے نہیں نصیب ہوئی تھی اسے تو مقدر نے تکالیف جہلنے کے لیے شیبانی خان کے حرم میں دھکیل دیا تھا اتنے میں بابر کی توجہ اس بات کی طرف مبزول ہو گئی کہ خانزادہ بیگم کے بالوں میں ہلکی ہلکی سفیدی نمودار ہو چکی ہے حالانکہ وہ ابھی چونتیس ہی سال کی تھی بہن نے بابر کو ماں کا اس زمانے کا چہرہ یاد دلایا جب وہ بیوہ ہو گئی تھی اور اب خانزادہ بیگم بھی بیوہ ہو چکی تھی اس نے دلی ہمدردی کے ساتھ بہن سے کہا میں آپ کا مرہون منت ہوں آپاجان اور زندگی بر رہوں گا میں شاہ اسماعیل کی شرافت کو بھی کبھی فراموش نہ کروں گا جنہوں نے آپ کو صحیح سلامت ہمارے ہاں بھیجوا دیا میں آپ کی اجازت سے شاہ کے مطالق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں خانزادہ بیگم کا چہرہ کچھار کھل اٹھا شاہ کی ملکہ تاج خانم بہت حسین ہے وہ مجھے شاہ کے پاس لے گئیں میں نے شاہ کے بارے میں عجیب بھیانک سے قصے سن رکھے تھے میں ان سے بہت خائف تھی پھر بھی چلی گئی سوچتی تھی کہ پرانے قصوں کہانیوں میں جن دیووں کا ذکر آتا ہے بس انہی کے جیسے ہوں گے لیکن میں نے تو تخت پر نفیس شہر مہرے کے کوئی پچیس سال کے نوجوان کو بیٹھے دیکھا داڑی نہیں تھی مونچیں البتہ پتلی پتلی لمبی لمبی سی تھی ناک بھی ذرا لمبی ہی تھی اور آنکھیں خوب بڑی بڑی سی وہ آزربائی جانی زبان میں باتیں کر رہے تھے لیکن میری سمجھ میں آ رہی تھی ان کے آن عورتوں کی بہت عزت کی جاتی ہے اس بات کو میں نے اپنے اس سفر کے دوران بھی محسوس کیا عورتوں کی عزت تو پہلے ہمارے ہاں بھی بہت کی جاتی تھی بابر بیچ میں بول پڑا سمرقند میں ایک مدرسے کا نام بھی بی بی خانم کے نام پر یوں ہی تھوڑے رکھا گیا تھا اس کے سامنے ہی سرائے ملک خانم کے نام کا مدرسہ واقع تھا شاہ زندہ مقبرے میں شادی ملک خانم اور تومان آقا کی خبریں بھی موجود ہیں ہرات میں گوھر شاد بیگم کے نام کا مشہور مدرسہ موجود ہے یہ سب امیر تیمور کے خاندان کی خواتین تھی پتہ نہیں بہت ممکن ہے کہ امیر تیمور کے زمانے میں ممتاز خواتین کی بہت عزت کی جاتی رہی ہو مہم بیگم بابر کی طرف دیکھتے ہوئے کیا اٹھی پر آج کل نہ جانے کیوں حالات کچھ بدل سے گئے ہیں یہ تو قسمت کے کھیل ہیں بابر نے کہا اس زمانے میں علوم و فنون کی ترقی کے اس زمانے میں عورتوں کی عزت بڑھ گئی تھی کیونکہ علوم و فنون کی حقیقی ترقی عورتوں کی شرکت کے بغیر ممکن نہیں وہ شعارہ اور اہل علم کو تخلیقی تحریک عطا کرتی اور خود بھی تخلیقی تحریک کے تحت انجام دیے جانے والے کاموں میں آج کمال پر پہنچنے کے جوش و خروش کی حامل ہوتی ہیں اہد زوال میں جتنی تکالیف اہل علم اور مصوروں کو جہلنی پڑی ہیں اتنی ہی عورتوں کی حالت بھی بدتر ہوتی جاتی ہے بجا فرمایا آپ نے روحانی زندگی کے جس زوال کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ آج کل سارے ماورن نہر میں پھیل چکا ہے اور اسے دیکھ کر دلی عذیت ہوتی ہے خانزادہ بیگم مغموم سی ہو گئی ملک بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اس کے جسم پر مسلط ہو جانے کا جنون سوار ہے انہیں ماورن نہر کی روح کی خاک بھی فکر نہیں مجھے جنگ میں ہلاک کر دیے جانے والے اپنے شوہر میں اب عیب نہ نکالنے چاہیے لیکن مجبور ہوں شیبانی خان نے بکھرے ہوئے ایک دوسرے کے جانی دشمن قبائل کو متحد کیا ماورن نہر پر قابض ہو گئے اپنے نام پر مدرسہ تعمیر کرایا انہوں نے دریائے زرفشاں پر پل بھی بنوایا یہ ان کے کچھ نیک کام ہیں لیکن نہ پوچھئے کہ وہ اہل علم اور مصوروں کے ساتھ کتنے اجڑپن سے پیش آتے تھے کتنی نفرت کرتے تھے عورتوں سے کوئی ان سے کہہ دیتا کہ تیمور خان کے حکمرانوں نے عورتوں کی یاد میں مدرسے اور مقمر تعمیر کرائے تھے تو وہ غصے سے پاگل ہوڑتے تھے ان کا تو کہنا تھا کہ عظیم الغبیگ نے علم و فن کے چکر میں پڑھ کر مذہب اسلام کو ہی فراموش کر دیا تھا عورتوں کی تعریف کر کے ان کے لیے مدرسے کھلوا کر اخلاق کو خاک میں ملا دیا تھا ان کے حکم سے شہبانی نامہ اور نصرت نامہ دو کتابیں لکھائی گئیں تھیں یہ میری نظر سے گزری ہیں ان کتابوں میں ایک بھی عورت کا نام شامل نہیں ہے بادشاہوں اور سلطانوں کی ماں اور بیٹیوں کے تذکرے بس یوں ہی فلان کی دختر فلان کی بیگم کہہ کر کر دیے گئے ہیں غیر عورت کا نام لینے کا حق کسی کو بھی نہیں تھا حتی کہ مورخین کو بھی نہیں اور یہ وحشیانہ دلیل خان کی تھی جنہوں نے جون توں مدرسے کی تعلیم مکمل کی تھی اور جون توں ہی الٹے سیدھے عشقی آشار کہہ لیتے تھے بابر یہ سن کر مسکرا دیا لیکن اب اس کی مسکراہت مسررت کی آئینہ دار نہ تھی خانزادہ بیگم نے اپنی بات جاری رکھی جہاں تک شہبانی کے بیٹوں کا تعلق ہے تو ان کی علمی استعداد اتنی بھی نہیں جتنی ان کے والد کی تھی بیٹے تو محض وحشیانہ طاقت ہی کے مالک ہیں تمام عرباب علم و فن مطلق العنان سلطانوں کی سلطنت کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں کوئی خورسان بھاگا جا رہا ہے کوئی استمبول تو کوئی کابل اب سب کی امیدیں تو آپ ہی سے وابستہ ہیں بابر جانت خانزادہ بیگم شاہی آداب کو جیسے بھول سی گئی برادر عزیز جانے کتنے ہی سائیوان علم ہیں جن کی نگاہیں آپ پر جمی ہوئی ہیں جو سوچتے ہیں کہ تخلیقات کی عظیم روح کو جس کا ماورن نہر صدیوں سے حامل رہا ہے حیات نو عطا کرنا آپ ہی کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے آپ کو اپنے وطن واپس لوٹ کر آفتاب علم و فن پر چھائے ہوئے سیاہ بادلوں کو ہٹا دینا چاہیے علم، تعلیم، حسن، شائری ان سب کا کیا ہی کہنا لیکن افسوس کے دنیا محض انہی پر قائم نہیں ہے بابر نے سوچا پر فارن ہی اپنے اوپر معترض ہو گیا اور یہ سب نہ ہو تو پھر اقتدار ہی کس کام کا اقتدار ماورن نہر پر اس کا اپنا اقتدار قائم ہو سکتا تھا شیبانی خان کے ہلاک کر دیا جانے کے بعد بابر اپنے متعدد معتبر لوگوں کو سمرقند اور اندجان روانہ کر چکا تھا وہ جانتا تھا کہ سہرائی سلطانوں کے مظالم سے پریشان ہزاروں افراد اس کے ماورن نہر میں قدم رکھتے ہی علم بغاوت بلند کر دینے کو تیار ہیں اندجان سے تو گزشتہ ہفتے یہ خوشخبری موصول ہوئی ہے بابر نے کچھ یوں کہا جیسے خود اپنے ہی خیالوں کا جواب دے رہا ہوں ہمارے ایک نینحالی رشتدار سعید محمود نے اپنے حامیوں کو منظم کر کے سہرائی سلطانوں کو اندجان سے مار بھگایا ہے انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ آپ قارا تیگن ہوتے ہوئے جلد از جلد اندجان پہنچ جائیے آپ کا وطن بڑی بیچینی کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہا ہے تو پھر آپ اندجان تشریف لے جائیں گے خانزادہ بیگم نے دھیرے سے پوچھا بابر نے اسی طرح کھوئے کھوئے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا دراصل وہ چاہتا تھا کہ اپنے کسی موتبر بیگ کی کمان میں کچھ فوج اندجان بھیج دے اور خود حسار ہوتے ہوئے براہ راست تمرقند چلا جائے لیکن وہ جانتا تھا کہ بیق وقت دو شہروں پر حملہ آور ہونے کے لیے اس کے پاس کافی لشکر نہیں ہے اس کے لیے شاہ اسماعیل کو نظر انداز کرنا بھی ممکن نہ تھا جو اس سے خانہ بدوش سلطانوں کے خلاف فاجی معاہدہ کرنا چاہتا تھا بابر کو معلوم تھا کہ خانزادہ بیگم کے ساتھ شاہ کا ایلچی کس مقصد کے تحت آیا ہے ویسے ایلچی نہ آیا ہوتا تب بھی خانزادہ بیگم کو آنے کی اجازت دے کر شاہ نے اتنی فیاضی کے ساتھ بابر پر جو احسان کیا تھا اس کا مقصد واضح ہی تھا نہیں اکیلے تو اندجان پر ہی حملہ ور نہیں ہو سکتا تھا سمرقند کا تو خیر ذکر ہی کیا بابر کو یہ اطلاع بھی مل چکی تھی کہ شہبانی کا بیٹا دلیر صفہ سالار تیمور سلطان اپنے ایک سفیر کو تحائف کے ساتھ شاہ کے پاس بھیج چکا ہے اس نے سوچا خدا نخواستہ کہیں دونوں بڑی طاقتوں میں گٹ جوڑنا ہو جائے اپنی چیز سے بھلا کون محروم ہونا چاہتا ہے ان دونوں کی سانٹھ گانٹ سے نقصان صرف تیسرے ہی کو صرف اسی کو پہنچے گا جو فی الحال سب سے کمزور ہے لیکن وہ اگر عارضی طور پر بس کچھ ہی دنوں کے لیے اسماعیل سے مل جائے تو بابر نے یہ سب سوچا مگر خواتین کے سامنے بات چھیڑ دی شاہ اسماعیل کی شائرانہ صلاحیتوں کی ہمارے علچی مرزا خان نے جنہیں میں جلد ہی دوبارہ شاہ کے پاس بھیجنے والا ہوں ایک بار مجھے شاہ کی کچھ غزلیں دکھائی تھی وہ آزربائیجانی ترکی زبان میں شیر کہتے ہیں اور بہت ہی خوب کہتے ہیں تخلص بھی بڑی انکساری کے ساتھ خطائی رکھا ہے واقعی وہ بہت اچھے شائر ہیں خانزادہ بیگم نے کہا میں نے ان کی کچھ غزلیں سنی ہیں غزلباش لوگ گا رہے تھے شاہ سے جب میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی میرے برادر عزیز کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا ہم بابر شاہ اور بابر شائر کا تہہ دل سے احترام کرتے ہیں پھر انہوں نے آپ کی ایک غزل کا مطلع بھی سنایا تھا ہمارے بادشاہ کی بہت سی غزلیں ہرات کے مغنی گاتے رہتے ہیں شاہ نے آپ کا شیر سنانے کے بعد کہا تھا آفرین بہت خوب بابر کو اپنی ستائش سے مسررت کا احساس سوا اس نے ذرا شرماتے ہوئے کہا دلچسپ بات تھے لیکن وہ غزل کون سی تھی خانزادہ بیگم نے ہونٹو پر انگلی رکھ کے اسے یاد کرنے کی کوشش کی اتنے میں ماہم بول اٹھی پہلا مصرہ یہ تو نہیں تھا تیبہ تیبہ سخون ہے غنجے کا جیسا میرا دل جی ہاں جی ہاں یہی تھا خانزادہ بیگم نے کہا اور دوسرا مصرہ سنا دیا آئیں کتنی ہی بہاریں کیا کھلے گا میرا دل شاید اس شیر نے شاہ کے دل کو یوں ہی نہیں چھولیا بابر نے کہا ان کے سر سے بھی تو والد کا سایہ کم سینی میں اٹھ گیا تھا بہت سے مظالم سہنے پڑے تھے تکالیف جہلنی پڑی تھی سنا ہے کہ اب شاہ اسماعیل منصفانہ انداز سے حکمرانی کرنا شاہتے ہیں بابر اٹھ کھڑا ہوا اس سے شاہ کے الچی کی ملاقات کے لیے مقرر کیا گیا وقت ہو چکا تھا مہم بیگم اسے چھوڑنے کے لیے دیوان خانے کے دروازے تک آئی بابر نے چلتے چلتے مختصرا با آواز بلند کہا خیال رکھئے گا کہ میری ہمشیرہ ہم سب کی سگی ماں جیسی ہیں مہم پر ان الفاظ کا خفیہ مفہوم فارن ہی واضح ہو گیا اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر اور آلی جا میں آپ سے ایک التجا بھی کرنا چاہتی ہوں ذرا محتاط رہیے گا کبھی کبھی زہریلے تیروں کو بھی کانٹا ہی سمجھ لیا جاتا ہے بابر کا دل یہ سوچ کر کہ ماہم اس کا کتنا خیال رکھتی ہے اس کی سلامتی کی طرف سے کتنی فکر مند رہتی ہے اپنی شریک زندگی کے سلسلے میں محبت اور احسان مندی کے جذبات سے معمور ہو گیا اور اس نے یقین دلایا کہ آپ فکر نہ کیجے مجھے یہ بات معلوم ہے اور اس نے دل ہی دل میں کہا اسماعیل کو معاہدے پر آمادہ کرنے کے لیے مجھے سونے کی خاک کی بھی پرواہ نہیں ہے سونے کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی کام لینا چاہیے شاہ کو بھی اور اس کے علچی کو بھی اپنی فیاضی سے جیت لینا چاہیے شاہ اسماعیل کے بھیجے ہوئے تحائف بیج بھاہ موتی بدخشانی لال ذری کے کام کے شاندار ملبوسات بہترین تلائی دستدار تلواریاں اور عیش و آرام کی بہت سی نادر اشیاء واقعی بہت شاندار تھے ایسی ہی شاندار ذیافت کی تیاریاں بھی ہو رہی تھی رکابدار اور ڈھیروں نوکر چاہ کر اس ذیافت کے سلسلے میں جیسی قندز میں پہلے کبھی بھی نہ دیکھی سنی گئی تھی دو دنوں اور دو راتوں سے بھاگ دوڑ میں مصروف تھے اسی سے زیادہ تو صرف حساری دنبے زبا کیا گئے تھے جہاں تک کوہستانی اور سہرائی علاقوں جنگلوں اور دریا کے کناروں سے شکار کر کے اور دریا کے کناروں سے شکار کر کے لائے گئے ہرنوں مرغابیوں اور تیتروں کا تعلق تھا تو ان کی تو گنتی ہی مشکل تھی بابر کے مشیر مرزا خان نے جو ایران کے متعدد دوروں میں شاہ کی زیافتوں میں شریک ہو چکا تھا بابر کو آگاہ کر دیا تھا قزلباش تو بادہ اجام سے خالی زیافت کا تصور بھی نہیں کر سکتے وزیراعظم قاسم بیک جیسا کہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے شراب سے نفرت کرتا تھا خود بابر نے بھی ابھی تک بادہ نوشی نہیں کی تھی ایک بار کابل میں البتہ مہم سے اقت کے بعد ذرا سی چکلی تھی اور بس اس وقت بابر کے دل پر چھائی ہوئی مسررتوں کے درمیان کوئی مبہم سی تشویش بھی کونٹی جا رہی تھی جیسے کہ اس کا دل اس پیچیدہ کھیل پر صدائے احتجاج بلند کر رہا ہو جسے اس نے شروع کیا تھا اور جس کے بغیر کام چلانا ناممکن تھا وہ چاہتا تھا کہ ہر شئے کو فراموش کر دے اس تشویش سے کم از کم زیافت کے دوران تو نجات ہی پائی جائے ویسے بھی مہمانوں کے بادہ خور ہونے کے مدد نظر میزبان کو اخلاقا تھوڑی بہت تو پینی ہی تھی خوشبودار اور تیز مائے ناب اور دیگر شرابیں کافی تعداد میں جتنی کے قندز میں مل سکتی تھی محل میں پہنچا دی گئی تھی ہلکے زرد گریبان والے پھولدار کام ہلکے زرد گریبان والے پھولدار کامزول میں ملبوس مغیچے تلائی اور نقلائی پیالوں میں شراب اڑھنے لنے لگے سب سے پہلے جامع شراب بابر کو اس کے بعد اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے شاہ کے سفیر اور ایران کے وزیر محمد جان اور مرزا خان کو پیش کیا گئے زیافت میں سان سے زائد بیگ اور دیگر ممتاز افراد شریک تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ اس سے قبل کی شاہی زیافتوں میں بابر اور قاسم بیگ سے چھپا کر مینوشی کیا کرتے تھے لیکن آج تو کچھ اور ہی عالم تھا آج تو یہ لوگ جام دھامے ہوئے ایک دوسرے کو شرارت آمیز نگاہوں سے دیکھ دیکھ کر حکمرہ کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے موسیقی